نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا اترہ پردیش کے علی گڑھ میں اترہ کھنڈ کے جوشی مٹ جیسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے علی گڑھ کے کنوریہ گنج علاقے میں آدھا درجن سے ادھگ مکانوں کی دیواروں میں درارے آ گئی ہیں چھت بھی فٹ گئی ہے جس کے چلتے سیکڑوں لوگ ڈر کے سائے میں زندگی جینے کو مجبور ہیں لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ان کا مکان گر نہ جائے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں ڈر سے سہم رہے ہیں لوگ نگر نگم پر لاپروہی کارو اترہ کھنڈ کے جوشی مٹ میں مکانوں کی درکنے کا ماملہ ابھی شان بھی نہیں ہوا ہے کہ یوپی کے علی گر میں چوبیس سے زیادہ مکانوں کے درکنے کا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں سمارٹ سٹی کے کنوری گنج کے فرش محلے میں نگر نگم کی لاپروہی کے چلتے دو درجن سے زیادہ پریوار کے لوگ رات کو سوتے سمیں مکانوں کی دیوار درکنے کی آواز سننے کے چلتے سہم رہے ہیں اور لوگ خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں نگر پال کا انہوں نے گورنمنٹ نے کھولا ہے یہ سیوال لائن اس کے بعد ہے نا جہاں پہ پانی بھر گیا ہے نالے بھر رہے ہیں اور مکان چار پات چٹک گئے ہمارے سب پڑھو سمیں ہیں یہ دیدباد بابو ان کا ہے اور یہ ہے کہ نامے ڈالچن ہے ان کا ہے دو تیر مکان چٹک گئے چٹک چٹر کی آواز آ رہی ہے یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن یہ دیکھ ہے اور اس کے سنگیان لے کہ یہاں سا نہ ہوگے درسل دو درجن مکانوں میں رہنے والے لوگ آخر سہم کیوں رہے ہیں تو ڈر کا کارن بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نگر نگم کے دوارہ کنوری گنج لاکے میں کچھ دن پہلے سیوریج پائپ لائن کی خودائی کی گئی تھی اور سیوریج کے لیے پائپ لائن بچھائی تھی اس کی بات سے ہی مکانوں میں یہ سمسیاں آنی شروع ہو چکی ہے گڑھے ٹھیک سے نہیں بھڑھنے کے چلتے برسات کا پانی رس رس کر دو درجن سے زیادہ مکانوں کی نیو میں پہنچ گیا جس کے چلتے قریب چوبیس مکانوں کی دیوارے اور چھت فٹ گئی یہی کارن ہے کہ زمین میں مکانوں کے دھسنے کی آواز سن کر لوگ ڈر سے سہم رہے ہیں اب لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں سیوریج کی خودائی کے بعد ان کے مکان ایک دم سے بیٹھ نہ جائے اور ان کے پریوار کے اوپر کسی طرح کا سنکٹ کے بادل نہ گر جائے تو وہی لوگ نگر نگم پر لاپروہی کا اروپ لگا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نگر نگم نے خودائی کے دوران لاپروہی دکھائی اور گڑھوں کو ٹھیک سے نہیں بھرا جس کے کارن سیوریج اور پشلے دنوں ہوئے بارش کا پانی رس رس کر ان کے مکانوں کی نیو کے نیچے جا گھوسا ہے مکانوں کی نیو میں پانی بھننے کی کارن ان کے مکان زمین میں دھسنے لگے ہیں اور دیوار اور چھتوں پر در آرے آ گئی ہیں جبکہ مکان درکھنے کی آواز آنے کے بعد مکانوں میں رہ رہے ہیں لوگوں کو در کے سائے میں اپنے بچوں سہت پریوار کے لوگوں کے ساتھ جیون گزارنا پر رہا ہے اس کے پیچھے یہ سرکار جمعیدار ہے یہ سیور کھول کے ڈال گئے ہیں اور اس کو نہیں تو دیکھ رہے ہیں لاپر بھائی ان کی اتنی ہے جو کہ ہمارے مکان فٹ رہے ہیں اس کے پانی یہ دیکھیں یا کہ کیا کرنا ہے یا کھان نہیں کرنا ہماری سارا پسینے کی سارے مکان فٹ رہے ہیں اس کے ہمیں پریشانی آئے ہماری بروادی ہو رہی ہے اس کا کیا ان کو سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں ہم تو دکان نیچے سڑک پہ اتر رہے گے نہیں سنیں گے سڑک پہ اتر کے آئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہارا گھر ایسے میں یہ سمسیا ایک دو گھروں کی نہیں ہے بلکہ علاقے میں لگ بھگ دو درجن سے زیادہ مکانوں میں یہ سمسیا آ چکی ہے جبکہ لوگوں کے مکان لگاتار زمینوں میں درک رہے ہیں اور ان کی دیواروں میں بڑی بڑی درار آ چکی ہے اور لوگوں کے مکانوں کی چھتیں فٹ چکی ہیں پوری طرح سے فٹ چکے ہیں جبکہ لوگ لگاتار اپنے ورشوں کی پونجی کو اپنی آکھوں کے سامنے نشٹ ہوتا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں بہرحال یہ سمسیا جوشی مٹکی بھی ہے اور اب علیگر میں بھودھن ساف ہونے سے یہاں کے لوگ ڈڑے سہمے ہوئے ہیں علیگر کی نگر نگم نے بھی اچھت کاروائی کا آشفاسن دیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نگر نگم کب تک اس ماملے میں کاروائی کرتا ہے بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی فلال ہماری خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار ٹی وی